فتح مکہ کے حوالے سے ہوگی اللہ رب العزت نے وہ عظیم فتح مسلمانوں کو عطا کی جس کو فتح مکہ کا نام دیا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی بہت بڑی کامیابی تھی اور امت مسلمہ کے لیے آج کا دن بھی اٹھارہ رمضان المبارک یوم فتح مکہ کے حوالے سے ایک عظیم ترین دن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے کفار مکہ نے تنہ تنہ کی عذیتیں آپ کو دی آپ کو ستایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے راستے میں بڑے بڑے روڑے اڑکا دیئے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی ایزار ریسانیوں کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ منبرہ میں آ گئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے کفار مکہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو اللہ خود اپنے محبوب کی مدد فرماتا ہے ہمارے آقا ہجرت کر کے مدینہ منبرہ آ گئے مدینہ منبرہ میں آنے کے بعد بھی کفار مکہ نے اس سلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا یعنی آقا علیہ السلام ابھی مدینہ شیف میں آئے ہیں اگلے سال ہی بدر کا واقعہ ہوتا ہے دو ہجری تین کو اہد کا واقعہ ہے پانچ کو غزوہ احضاب اور خندق ہے اور چھے کو سلاہ و دیبیہ ہوئی اس دوران مسلمانوں کی کافروں سے بڑی جنگیں ہوئی سلاہ و دیبیہ میں یہ شرط تیہ ہو گئی کہ اب دونوں طرف سے کوئی جنگ نہیں ہوگی اور مختلف قبائل کے ساتھ جو تعلق تھا معاہدہ تھا وہ تیہ ہو گیا لہٰذا سلاہ و دیبیہ میں یہ شرط تھی کہ قبائل عرب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں داخل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے جو قریش کے ساتھ معاہدے میں شامل ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے چنانچہ اس معاہدے کے مطابق بنو بکر یہ قبیلہ تھا انہوں نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بنو خزاہ اس قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا اب اس صورت میں بنو خزاہ چکے مسلمانوں کے ساتھ تھے بنو بکر اس وقت کے قریش کے ساتھ تھے ان کے مابین اختلاف رہتا ایسے ہی ہوا کچھ دنوں کے بعد جس وقت بنو خزاہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی تو کفار مکہ نے باوجود اس کے معاہدہ تھا کہ جس جس قبیلے کے ساتھ ان کے آپس میں معاہدے ہیں کوئی جنگ میں شامل نہیں ہوگا لیکن یہ لوگ جنگ میں شامل ہوگئے اور کفار مکہ نے بنو خزاہ کو بہت نقصان پہنچایا جس وقت انہوں نے اپنا معاہدہ خود توڑا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلی 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 آپ کے پاس بنو خزاہ کا سردار عمر بن سالم بن خزاہ چالیس سواروں کی جماعت لے کے آیا مدینہ منورہ میں آپ نماز فجر کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں آ کر اشعار پڑے جس کا ترجمہ ہے الہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور آپ کے باپ کا قدیم اہدیات دلاتا ہوں یعنی اللہ کو مخاطب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا میں آپ کو اور آپ کے باپ کا یعنی عبا و جداد کا اہدیات دلاتا ہوں جو قریش نے وعدہ کیا انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا خلاب ارضی کی آپ کے پختہ وعدہ کو بھی توڑ دیا اس طرح اس نے یہ اشعار پڑھنا شروع کیے اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کیا وَدْعُو عباد اللہ يَأْتُو مَدَدَا فِيهِم رَسُولُ اللَّهِ کا تجردہ اور اللہ کے بندوں کو دعوت دیں کہ وہ ہماری مدد کو آئیں اب یہ اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری مدد کے لئے آئیں اب یہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابی و بارک وآلہ آپ نے چونکہ یہ قبائل علیہ وسلم نے اب اس مقام پر جب اس نے آپ کو پکارا اور عرض کی کہ ان میں سے کوئی ناجائز معاملہ کرتا تو مارے غصے کے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا اس طرح کہ اس نے اشار فرے اور عرض کیا فقط تلونا رکعا وسجد فهم ازل واقل عدد ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں قتل کیا یعنی وہ مسلمان تھے حالانکہ وہ تعداد میں کم اور عز و شرف والے تھے یہ اشار جب پڑے تو روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے تشریف لائے یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا یہ واقعہ جب میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا مجھے بیت المقدس کی یاد آ رہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ نے بد اہدی کی اور خضاہ پہ حملہ کر کے ان کے لوگوں کو شہید کیا آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ مسجد اقصہ میں یہی سلوک کیا جا رہا ہے کتنی بے دردی کے ساتھ تین سو پینسٹ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا زخمی کیا اور مسجد میں بوٹوں کے ساتھ گھس گئے اور قرآن مجید بھی مسجد کے اندر ایسے پھینکے زمین دعا جاتا ہے یا اللہ اس عظیم فتح کے ذریعے فلسطین کو بھی ازادی عطا فرما قبل اول کو یہودی گماشتوں سے ازاد کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ سنا تو آپ نے قریش کے پاس ایک قاسد بھیجا آپ نے تین شرطیں لکھی آپ نے کہا جو خزاہ کے بندے قتل ہو گئے ان کا خون بہا آدھا کرو پہلی شرط یہ ہے تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم نہیں لڑائی میں عصہ لیں گے تم نے عصہ لیا ہے تو ان کا خون بہا آدھا کرو یا پھر بنو نفاسہ کی حمایت چھوڑو یا پھر اعلان کرو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا جب یہ قاسد پہنچا تو کفار مکہ اپنے تکبر میں تھے کہ ہم بہت کچھ ہیں تو انہوں نے تیسری بات کو پسند کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے معاہدہ توڑ دیا اب معاہدہ کنوں نے توڑا کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے خموشی سے تیاری کا حکم دیا حضرت ابوبکر شدیق رضی اللہ تعالی نے گھر آئے تو حضرت عاشی شدیق سطو بنا رہی تھی اس وقت جنگ وغیرہ میں لوگ سطو لے کے جاتے تھے خوش گھتے کہا یہ کس لیے بنا رہے کر یہ حضرت صلی اللہ تعالی فرمایا کہیں جانے پتہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ نے اس عمر کو پوشی دا رکھا لیکن جب قاسد واپس آیا تو کفار مکہ کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے معادہ توڑنے کی بات کر دی کی بات کرو اب ابو سفیان مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے چونکہ ان کی بیٹی ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ کی زوجہ اور ام المومنین ہے حضور صلی اللہ علیہ کے حجرہ میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ کی چار پائی پر بیٹھنے لگے تو فوراں ام المومنین ام حبیبہ نے آگے بڑھ کے سرکار کے بستر کو لپیٹ دیا ابھی چکے ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا ابو سفیان نے کہا بیٹی میں سمجھا نہیں تم نے جو بستر کو سمیٹ دیا ہے اس بستر کو تم نے مجھ پر ترجی دیا یا میں اس بستر کے لائق نہیں فرمای یہ پاک بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے یعنی یہ محبت کا بھی اظہار تھا اور واضح کر دیا اس کے بعد ابو سفیان وہاں سے اٹھا اور چلتے ہوئے پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس آئے اور درخواست کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا جاری بات معادہ وہ توڑ چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس آئے تو آپ نے کہا جو اللہ کے رسول کا فیصل ہے ہم اسی پر ہیں نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہی ہو گا ابو صفیان یہ سارے معاملات سے ہو کے واپس مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے آٹھ ہجری دس رمضان المبارک کو ایک لشکر جرار تیار کیا اور مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے آپ نے اس روانگی کو پوشیدہ رکھا تاکہ سب تک خبر نہ ہو جائے پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ ایک خاتون خط لے کے جا رہی تھی بتانے کے لیے آہل مکہ کو آپ نے شیر خدا عدرت علیہ مرتضا کر رماللہ وجہ کریم کو بھیج کر وہ خط بھی منگوا لیا اور اس کو پوشیدہ رکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 پوری تیاری کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور دیگر قبائل بھی آقا علی صلی اللہ کے ساتھ شریف ہو گئے وہی جگہیں وہی مقام جہاں سے ہمارے آقا ہجرت کی رات تین راتیں غار سور کے اندر قیام فرماتے ہیں پھر راستے سے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے آپ اونٹ پر بیٹھ کر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اب انہی راستوں پہ چل کے اس مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی کام نیابی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمانی تھی کیا کیفیت ہو کی ذرا سوچ یہ آبا اکرام کی جنہوں نے ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر بار مال دولت اولاد وطن سب کو چھوڑا مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آئے اب وہی مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس لئے یہ بہت بڑی مسلمانوں کی فتح بھی ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے وہاں وادی فاطمہ اب اسے کہتے ہیں وہ مکہ مکرمہ سے پہلے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگانے کا حکم دیا اب مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ سلم تھوڑا سا قریب پہنچے تھے اس وادی پر مر زہران بھی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگانے کا حکم دیا اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو حکم دیا کہ اپنے خیمے کے باہر آگ جلا لو جب آگ جلائی تو دور سے بہت بڑا لشکر دکھائی دیا ابو صفیان اسی حالت میں پتہ کرنے کے لیے یہ کس کا لشکر ہے مکہ مکرمہ سے باہر آئے یہاں تک کہ سرکار کے چچہ عدرت عباس کی نظر پڑ گئی انہوں نے کہ ابو صفیان سے کہ دیکھ رہے ہو ابو صفیان نے کہا یہ کون ہے کس کا لشکر ہے فرمایے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اتنا بڑا لشکر کہا اب بھی اسلام کی عظمت تیرے دل میں نہیں بیٹھی ابو صفیان نے کہا ہاں اب ہمیں اپنی غلطی کا حساس ہو رہا ہے حضرت عباس نے اپنی سواری کے پیچھے جناب ابو صفیان کو بٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس لے گئے فاروق آزم نے دیکھا تو غصے کی شدت میں اٹھے لیکن بارگاہ رسالت ماد اسلام کو قبول کر لیا اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی ابھی مکہ میں داخل نہ ہوئے کہ مکہ کے سردار بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں اب حضرت عبو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا محبوب خدا کی بارگا میں حاضر ہو گئے نبی صلات و سلام نے لشکر تیار کیا گیارہ ہزار افراد کا لشکر ہر قبیلے کو ہمارے آقا نے ایک جھنڈا عطا کیا وہ جھنڈا لے کر جس وقت راستے کی طرف چلنے لگے تو ابو صفیان رضی اللہ تعالی نہ کو ایک چوٹی کے اوپر کھڑا کیا تاکہ یہ اسلام کی عظمت کو دیکھیں اب جب لشکر گزرتا ہے تو وہ جھنڈے اٹھا کر اور عظمت سے اسلام کی عظمت وں دے دیا جائے گا سرکار نے صحابہ سے کہا تین اطراف سے تم نے مکہ میں داخل ہونا ہے اعلان کر دیا جو گھر میں رہے گا کچھ نہیں کہا جائے جو ابو صفیان کے گھر میں آگیا ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے جو حرم میں آگیا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے تین طرف سے ایک طرف سے جڑپ ہوئی جہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے دے باقی کسی طرف جڑپ نہ ہوئی اور تین اطراف سے مسلمانوں کی فوجیں مکہ میں داخل ہوئیں کیا صورتحال ہوگی جن راستوں پہ چل کے مہاجرین مکہ چھوڑ رہے تھے لیکن جس وقت فتح کیا گیا اس وقت ہمارے پیارے نبی کی آجزی کا یہ حال تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے پالان سے ہمارے آقا کا سر لگا رہا تھا حضور اکرم میں اس طرح آجزی سے سر کو جگایا ہوا تھا عید اسامہ بن زیاد سرکار کے پیچھے سواری میں بیٹھے تھے نبی کریم داخل ہوئے اور آپ نے اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کا چکر لگایا اور جتنے بت وہاں تھے آپ نے بلند آواز سے کہا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو کا آپ نے اپنی چھڑی اور عسا کے ساتھ بتوں بت جو تھے ان سے مکہ کو پاک کر دیا بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے گئے اندر مورتیاں بنائی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھی آپ نے وہ مٹا دیں اور آپ نے بیت اللہ کے اندر شکرانے کے نفل ادا فرمائے اس وقت وہ قیفیت تھی کہ صحابہ کرام کے دل فرت جذبات سے بھر گئے سرکار نے فرمایا بلال آپ چڑھ نہ چھت پہ لوگوں کو پتا چلے یہ بلال جس کو مکہ کی گلیوں میں گسیٹا جاتا تھا آج دیکھو اسلام نے کیا عزت دی سارے نیچے ہیں بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے آزان دے رہے ہیں اس طرح اسلام کی عظمت ظاہر ہوئی نبی کریم صلی اللہ سارے بتوں کو توڑ دیا مکہ کو پاک کیا ایک سہاب پتھر اٹھا کے لائے پیارے آقا سارے پتھر پھینک دیے یہ بھی ایک پتھر ہے فرمائے اس کو نہیں پھیک نام وہ پتھر غیر اللہ کے تھے یہ پتھر تو خلیل اللہ کا ہے وہ مقام ابراہیم کا پتھر تھا اللہ فرماتا مقام ابراہیم مسلح معبوب اس کو سہن حرم میں لگاؤ جو بھی تواف کرے گا سب کا نفل ادھری آکے ہوں گے گردن سب کی یہی چھکے گی اسے نے حرم میں لگایا مکہ فتح کرنے کے بعد حضور اکرم جب بائی تشریف لائے اب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں اپنے اپنے جرم یاد کر رہے ہیں کہ جب کوئی فاتح کسی جگہ کو فتح کرتا ہے تو لاشوں کے دھیر لگتے ہیں وہاں گردن کٹتی ہیں بدلے لیے جاتے ہیں کہ آج ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے ظلم کیا حضور اکرم تشریف لائے اور یہاں میں غیروں کی بات بتا جو یار کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیل ہے ہم بتاتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں پیار سے پھیل ہے ہمارے آقا نے آمن کی بات کی اس مقام پر ایک انگریز مورخ نے لکھا مکہ فتح نہیں ہوا بلکہ محمد نے محمد کو فتح کر لیا when the holy prophet محمد سلل اللہ علیہ سلم entered مکہ as a victorious he said this day is the day of forgiveness this day is the day of mercy the eyes of human has never seen the peaceful person like the peaceful person of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ غیروں نے بھی لکھا ورمیہ جب مکہ فتح ہوا آپ کا زبان پہ تا go you are free this day is the day of forgiveness آج ہم کسی سے انتقام نہیں لیں جاؤ ہم نے سب کو خدا کے لئے معاف کر اللہ فرماتا ہے محبوب دیکھیں ہم نے وعدہ پورا کیا اور آپ نے بھی معاف کر دیا بس معاف کی دیر تھی سارے قبائل کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں مکہ فتح ہوا تو گیارہ ہزار تھے آٹھ ہجری کو نو اور دس دو سال کے اندر ہمارے آقا کا اخلاق اتنا پیارہ تھا ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اس سے پتہ چلا فتح مکہ ہمیں پیغام دیتا ہے ہمیں افو و درگزر اپنانا چاہئے ہمیں معافی کو عام کرنا چاہئے اپنے اخلاق سے متاثر کرنا چاہئے اور یہی اسلام کی بقا اور کامیابی ہے آج کا دن ہمارے لئے اسی وجہ سے باعث سعادت بھی ہے رب قدوس کی بارگ میں دعا ہے اللہ تعالی اس دن کی برکت سے فلسطین کو بھی ازادیت فرمائے کشمیر کو بھی ازادیت پا